رجت دلال کے پاس ٹائم گوڑیس عشاء سنگھ آئی مدد مانگنے جی ہاں کرنویر سے پریشان ہو کر گھر کے لیے کھانا مانگنے کو لے کر کرنویر کے ساتھ کافی زیادہ بہنس ہوئی ہے سبھی گھر والوں کی جس کے اوپر کیا بات چیت ہوئی ہے پورے گھر کے اندر ان چاروں پانچوں میں رجت عشاء عبیناش بگا جی یامینی ایڈن سارا ان سب میں کیا بات ہی ہوئی ہیں بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں تو جلدی سے ویڈیو کو لائے گا چینل کو کر لیں سبسکرائب ہو اور بھی انٹرسٹنگ اپ ڈیٹ سب سے پہلے پانے کے لیے تو دوستو صوبہ صوبہ کچھ گھر والے کرنویر سے راشن مانگتے ہیں کیونکہ راشن ان کے بعد سب سے زیادہ ہے تو گھر کے اندر کچھ بنانا پڑے گا تو کئی نہ کئی کرن سے کچھ چیزیں مانگنی پڑے گی یہ سب کچھ چیزیں مانگتے ہیں کرنویر مہرہ سے آج مورننگ کے اندر اور وہاں پر کرنویر صاف صاف مانا کر دیتا ہے کرنویر کہتا ہے کہ میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے رک جاؤ دکان بندہ ابھی کھلنے دو میرا من ہوگا تو دےوں گا ایسی کچھ باتیں بولتے ہیں جس کے اوپر رجت عبیناش کو کہتے ہیں کہ یہ کہیں نہ کہیں مددہ ڈونڈنے کی گوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایسی چیزیں کرے گا پھر ہم اس کے ساتھ کلیش کریں اس کو کنٹینٹ ملے اس کو فوٹیج ملے تو یہ دکھے گا لیکن میچ آتا ہوں ایسا نہ کروں اگر میں چپ ہوں نا تو عیشہ کو بتا رہے ہوتی ہیں کہ اگر میں چپ ہوں تو مجھے پتا ہے میں کیوں چپ ہوں اور مجھے پتا ہے کہ اس کی کب کیسے اتارنی ہے وہ بھی میں اچھے سے اتار دوں گا اس کی میں ہیکڑی جو نکلی ہوئی ہے یہاں ایسی کچھ باتیں بولی ہیں رجت علال نے اسی کے ساتھ ساتھ بات کریں تو گھر کے اندر ٹاسک کے ٹائم انہوں نے کافی زیادہ وعدے کیتے رجت کہتے تھے کہ ہم گھر کے لئے راشن لے رہے ہیں گھر میں راشن دیں گے ایسا نہیں کریں گے لیکن جیسے ہی گھر کے اندر راشن کی کمی ہوئی ہے یہ اپنے اسٹی رنگ دکھا رہے ہیں دیکھ ویجہ کے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھ ویجہ نے کچھ راشن لیا لیکن وہ کرنویر سے ایکسچینج کر لیا جس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ کرن سے ملے گا راشن میرے پاس تو ہے نہیں اور کرن لگ بگ زیادہ راشن پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں جیسے کہ پورے گھر کو کافی زیادہ سفر کرنا پڑا اور ایشاہ سنگھ ٹائم گوڑھ ہونے کے ناتے کافی زیادہ پریشان ہو چکی ہے اور رجت علال کے سامنے مدد مانگنے بھی آتی ہے کہ اب اس کا کیا کیا جائے تو رجت علال نے سولویشن دیا ہے کہ بھئیہ اس کو اب اچھے سے ہینڈل میں کروں گا تم شانت بھائے ہو